آجا انڈیا میں بہت زیادہ ہے کیوں کہ انڈیا ہمارا کلچر ہوتا ہے پاکستان میں بھی کافی آئرنس آ چکی ہے اسلام علیکم پاکستان سے کے ساتھ میں ہوں آپ کی حسٹ آمنہ خان تو آئیے چلتے ہیں پاکستانی شہریوں سے جانتے ہیں کہ گرلز کے لیے ایڈوکیشن کیوں ضروری ہے اور تعلیم کے حوالے سے گرلز کو زیادہ فریڈم حاصل انڈیا میں ہے یا پاکستان میں تو چلیے چلتے ہیں پاکستانی شہریوں کے جانب اور جانتے ہیں ان کی رائے اسلام علیکم آپ کا نام ہینا عزیز خان عبدیل جی میرے نام ہے محمد عمران راحت میرے نام محمد افسار میرے نام سلمان گرلز کے لیے ایڈوکیشن کیوں ضروری ہے گرلز کے لیے ایڈوکیشن ایسے تو بہت ضروری ہے کیونکہ آگے اپنے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور خود بھی اس کو ہو جاتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کر سکتیوں بہت ضروری ہے پڑھنا چاہیے گرلز کے لیے ایڈوکیشن اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح مرد بھی پرز ہے پڑھنا دیکھنا اور اسی طرح اور ایڈوکٹر کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹر ہو تو آپ نے اپنی ماں بین بیٹی آپ دلکور کی اسپٹال بھیجوا سکتے ہو کہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گی جا رہا ہے تو یہ ضروری ہے چاہے مرد ہو چاہے ایڈوکیشن اسلامی میں اسلام میں علم حاصل کرنا پرز ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ایڈوکیشن جس طرح مطلب لیڈیز کے لیے اسلام میں جس طرح پردے میں مطلب جیسا یہاں پی کچھ ہے ایسی یہ نورچٹی ہے کالیج ہے جس میں ہمارے لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی بچے پڑھ رہے ہیں تو سسٹم الگ ہونا چاہیے گرلز کے لیے ایڈوکیشن اس طرح سے ضروری ہے کہ گرلز کو امپاور کرنا چاہیے کہ وہ کیونکہ یہاں پہ سوسائٹی میں سوشلی بہت سارے ایشو ہے اسپیشلی گرلز کو وہ ہینڈل کرنے آنے چاہیے جس طرح آپ جو کیا کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ گرلز کو زیادہ امپاور کیا جاتا ہے کہ وہ ان اشوز کو جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لڑکوں کو جو ان سب زیادہ پڑھائیں کہ وہ کیا گیتے ہیں اس میں پارٹنیسی پیٹی کر سکیں گرلز کو بھی کرنا چاہیے ایڈوکیشن اس لئے ضروری ہے گلز کے لئے کیونکہ جیسا آج کل ڈیویلپ سب کچھ جا رہے ہیں تو ڈی بائی ڈی مور ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو اگر گرلز کے لئے کبھی ایسا کچھ فیس ہو کہ ان کے ساتھ کچھ برا وقت آئے تو وہ سٹینڈ لے سکے اور not only for financial جو ہے ایڈوکیشن ہے وہ ایک بہیویر بھی جو ہے انسان میں ڈیویلپ کرتی ہے لیکن جی گرلز کی ایڈوکیشن سے ضروری ہے کہ کسی بھی آپ نیشن کی آپ پراؤگریس کو ڈیویلپمنٹ کو اور مہیر کریں آپ تو آپ یہ فیکٹ سامنے آئیں گے کہ اگر گھر سے بیسک جو ہے ٹریننگز وہ انسان کی جو ہے ڈیویلپ ہوتی ہیں یہ بیسک ٹریننگز جو ہے گھر سے لیتا ہے ٹھیک ہے تو مدر کی ایڈوکیشن اگر جو ہے اچھی ہوگی وہ جو ہے تمام پیرامیٹرز جو ایک ایتھکس سکھانے کے کے والے سے اچھے آتے ہوں گے تو آگے ٹرانسفر کر رہی ہوں گی اپنی اولاد کو اس لیے جو ہے لیڈیز کا یا عورتوں کا ومنز کا جو ہے ایڈوکیٹی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے نیشنل بیلڈ اپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور مزید اس میں ایڈ اپ کروں کہ کسی بھی آپ اس لیے ضروری ہے اگر لڈکییں تعلیم حاصل کریں گی تو کل ایک اچھی امان ثابت ہوں گی وہ اپنے بچوں کی اچھی تدبیت کر سکیں گی اور ان کو بچوں کو گائیڈ کر سکیں گی سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم کیسی ہوتی ہے اور کل کو ڈاکٹر یا انجینئر بنتی ہیں تو ملک کی خدمت کر سکیں گی اگر لڈکییں پڑیں گی نہیں تو ڈاکٹر کیسے مازیں گی اور فیمیل کا علاج کیسے کریں گی میرے خیال میں لڈکیوں کا تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اسی سے ملک ترقی کر سکتا گرز کے لیے ایجوکیشن اتنی ہی ضروری جتنے ہم لوگوں کیونکہ آج کل جو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل 21 سنچری میں سب سے زیادہ اپورٹنٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن کو بہت زیادہ پریفر دی جاتی ہے اور ہم لوگوں کے میں خود ایک ویلیج سے ہوں بہت پہ لڈکیوں کی ایجوکیشن کو بہت زیادہ کامپلیکیٹر کیا جاتا زیادہ موقع نہیں دے جاتا لیکن لہور جیسے سیٹیز میں بگ سیٹیز میں لڈکیوں کو اپورٹنٹی دینی چاہیے اور ایجوکیشن بہت اچھی ہے اور آپ کے جو بھی آپ کی جنریشن ہے اس کی تربیت کے لیے اور ایجوکیشن ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اور گرلز کو آگے آنا چاہیے اپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن آئیں اور ہم جیسے ہم کے صاحب آکے کھڑے ہوں کے ایجوکیشن لیں تعلیم کے حوالے سے گرلز کو زیادہ آزادی پاکستان میں حاصل ہے یا انڈیا میں کہتے مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن انڈیا میں کچھ زیادہ ہے اور انڈیا میں جو ہونس زیادہ ہوگی پہلے تھا کہ نہیں پڑھتے جو گلز کا ریشو تھا کام تھا لیکن اب تو بہت زیادہ اچھا ہے اور اسے مزید انکریز ہونا چاہیے میرے خیال میں انڈیا میں زیادہ آزادی آسیل پاکستان میں تھوڑا سا کنزربیٹیو ہے ٹھیک ہے تو آئی اسلام مکھوتے ہیں وہ زیادہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے گھر کی بیٹیاں باہر جا کے پڑھے ہیں زیادہ تر یہ ہماری جو مولانا فیمیلیز ہوتی ہیں وہ اپنی جو بیٹیاں ہوتی ہیں آئی گیس میٹرک تک ہی وہ کمپلیٹ کرتی ہیں تو میرے خیال سے انڈیا میرے خیال میں ان کا میار ہمیں ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اگر اپنے تعلیمی میار کھوڑا بیتر کریں انگلیش کھوڑا ڈیویلپ کریں تو ہم ان سے کمپیٹ کر سکتے ہیں پھلحال وہ میار ہم سے بیتر ہے ہمیں اس کو ڈیویلپ کرنے چاہیے انڈیا میں بہت زیادہ کیونکہ انڈیا کلچر چاہیے کیونکہ آج کل جو حالات آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان کی یونیسیس میں جو چر رہے اس کی وزی سے ہم لگ بہت ڈرے رہتے ہیں سو ان فیوچر اگر میں ہدا فادر بنوں گا تو میں بڑا سویر تھوڑا ساپنے آپ کو لے چلوں کیونکہ پاکستان میں ازادی بہت ملنا چاہیے کیا وجہ اس کی کیا کہنا چاہیں گے بعض پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید بچے پڑ کے خواہد لڑکیاں آج بھی ہماری ایسی سوچ ہے کہ پڑ لکھ پتا نہیں کیا ہو جائے گا ایسا نہیں ہو چاہیے پیرنٹس کو پتا آنا چاہیے اپنی بیٹنوں کو شعور اگر 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 بات کرے ہیں کہ صرف ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لئے تو لازمی ملنا چاہیے زائر سی بات ایڈوکیشن فور آل ہونی چاہیے چاہیے دس می بلیو کیونکہ ایڈوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایڈوکیشن کے بغیر اگر آپ ایڈوکیشن تو ایڈوکیشن دیتا ہوں اور وہ بہت ایڈوکیشن دیتا ہوں اور وہ میری سسر سنے تو میں بہت حق نہیں لڈکیشن ملنا چاہیے سو اگر میری بیٹی ہوگی تو میں اسے فیڈم دوں گا بات لیمیٹید لیمیٹس میں لیکن اگر پی ایڈوکیشن ہم لوگ جیسے پاکستان زیادہ دے رہا ہے یا انڈیا دے رہا ہے زیادہ کمپیٹیو پاکستان میں بھی کافی آج چکی ہے اور لیڈیز کی جیسے پر کافی جیسے لیکن اس میں ہم لوگ جو آم جو کومن پیپل ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے ان کی جیسے 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 پرموٹ کریں اور پاکستان کی جو آپ کہلیں ڈیویلیپمنٹ گروہ جو پراغرس ہے وہ ایمپیکٹ کرے گی ان کی جیسے اب بھی شاید اس وقت انڈیا زیادہ لیکن فیوچر میں ہے کہ پاکستان میں گلز ایڈیوکیشن کو سوسائیٹی میں اتنا نیگیٹیو کیوں لیا جاتا ہے یہ ہماری سوسائیٹی کا ہی مائنڈ سیٹ اپ ہوا ہو ہو تو وہ ہی آگے 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 چلتا جا رہے ہیں جو ان کے انسیسٹرز نے سکھا ہے وہ ہی آگے چلی جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے اقارڈنگ ٹو ہم اگر میں دیکھوں اپنا یا اوبرال دیکھوں تو ہم لوگ لڑکیوں لڑکی کیلئے ایک سپیشل ان کی ایک ہوتی ہے کہ وہ اس کو گھر میں رہنا چاہیے موسیل لیکن سٹیڈیز سکھ ٹھیک ہے سٹیڈیز ہائیر سٹیڈیز ایڈوکیشن میرا خیال ہے کہ بیسک سٹیڈیز دینی چاہیے اگر آپ اس کو آگی لیول بے لے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہونی چاہیے وہ ان کو رکھنا چاہیے زیادہ اتنا آپ لوگ ایڈوانس سٹیڈیز نہیں دینی چاہیے جیسے یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی آوٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں کچھ لڑکیاں اور وہاں پہ رہتی ہیں تو وہ تھوڑا سا ہم نیگٹیو اس طرف کو لگی جاتے ہیں بٹ ہر نیگٹیو کا ایک پوزیٹیو اسپیکٹ بھی ہوتا ہے تو اگر ہمارا مائنڈ لیول ہے اگر ہم مائنڈ سے کچھ سمجھ سکتے ہیں تو ہم لڑکیوں کو کبھی بھی نیگٹیو نہیں لگی جا سکتے ہیں وہ ہمارا اپنی سوچ ہے تو میری سوچ یہی ہے کہ میں ہمیشہ پوزیٹیو لیتا ہوں لڑکیوں کو تو باقی لوگوں کا مجھے پتا نہیں لیکن موسی ہم لوگوں کے یہاں پر دیکھا جائے تو لاہور کو چھوڑ کے بہر چلے جائیں فاکسن میں تو بہت نیگٹیو پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو ہائی ایڈوکیشن کی طرف سے عورت کو اتنا تھوڑا سا ڈی گریڈ کیا جا رہا تھا اس کو من کے ایکویلنٹ آپ کہنے ایڈوکیشن نہیں دی جا رہی تھی جو کہ میرے خیال میں ایک بہتر اقدامات نہیں تھی اس وائلے سے لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جو عورت کے ساتھ جو بڑے فری لی جو ایڈوکیشن حاصل کر رہی اور انہیں کسی قسم کا کوئی تھریٹ فیکٹر نہ ہو تو اس کیسے میں سب لوگ آٹومیٹکلی جو اپنی فیمیل یا وومن کو بیجنگ ایڈوکیشن کے لیے تو یہ ایڈوکیشن فیکٹر جس کی وائیسے نیکٹیو جو لیا جا رہا ہے تو کیسی لگی آج کی آپ کو ہماری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب